اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوال یہ ہے کہ خاتون نے پوچھا ہے کہ پہلے سوال اور زیادہ کی عمر کی عورتیں حج اور عمرہ پر جا سکتی ہیں بغیر محرم کے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چاشت کی نماز انسان کی ہڈیوں کا صدقہ ہے کیا ماشاءاللہ اچھے سوال نے پہلے سوال جو کیا ہے کہ پنتالیس سال یہ اس سے زیادہ عمر کی عورت نے بلکل نہیں جا سکتی اجازت نہیں ہے محرم کے ساتھ ہی جانا چاہیے بغیر محرم کے جانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک جو ہے وہ صحابیہ تھی وہ جانا چاہتی تھی اسی عمر کی تھی جتنی آپ عمر تقریب بتا رہی ہیں تو وہ جانا چاہتی تھی حج پہ اور کہا کہ قافلہ تیار ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ حج پہ جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرا شورجہ سرد اسلام پر مجاہد بن کر وہاں پر وہ گیا ہوا ہے میرے ساتھ محرم کوئی ہے نہیں تو میں جو ہے یہ قافل کے ساتھ جا سکتی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سختی زمانہ فرما دیا اور یہاں تک کہ اس مجاہد اسلام کی چھٹی کروائی وہاں سے سرد سے چھٹی کروا کے ساتھ محرمیت کے طور پر روانہ کیا حالانکہ اس وقت ایک ایک مجاہد اسلام کی بڑی ضرورت تھی قیمت تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو حوال تھے مشکر مکہ کی طرف سے تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بھی گنجائش نہیں دی کہ آپ جب وہ بغیر اس کے محرم کی قافل کے ساتھ چلے جائیں اور اس وقت تو دین و دیانت کا زمانہ تھا امانت اور نیکی کا زمانہ تھا اور آج کل تو فساد ہی فساد ہے خاص طور پر یہ سیل فون کی مرض کی وجہ سے اپنے کمروں میں بیٹھے برائی چل رہی ہے لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اپنے کمرے میں یعادت ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا نے اور یہ سیل فون نے یہ فیس ٹائم نے یہ جو برائیوں میں مبتلا کر رکھا ہے اور یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں آتی تو علماء اور مفتیان کے سامنے آتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے حج پہ گئے اور وہاں مبتلا ہو کے آ جاتے ہیں پھر مفتیوں سے مولویوں سے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہاں گئے تو یہ ہو گیا اب بتاؤ تو آپ کو تو شیئر نہیں کریں گے آپ کے سامنے تو حجی نمازی پر کے سب پہنچتے ہیں ماشاءاللہ روبینہ آگئی حج کر کے ماشاءاللہ سمینہ نے بھی ماشاءاللہ دس عمرے کی ہیں اور ادھر عبدالقدوس صاحب بھی ماشاءاللہ سلامی لے رہے حج کی لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے شریعت کی باریکیاں یہ خام خفظ بات لوگ کرتے ہیں جی چھوڑے پرانا زمانہ تھا آج کوئی مہرم مہرم کیا ہوتا ہے اور پھر حج کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ مہرم کی کیا زورت ہے وہاں تو نیکی کی جگہ ہے ایسی جگہ پر تو شیطان اور نفس کے حملے زیادہ ہوتے ہیں پھر ایسا ازدھیام ماں کوئی کسی کو کیر ہی نہیں کرتا ہر عورت کے ساتھ جو مر جا رہے ہیں دوسرا مر سمجھے اس کی بیوی ہوگی وہ کہتے اس کی بہن ہوگی بیچارہ ہر بندہ اس نے نظر رکھ رہا ہے اور وہاں پر جو فساد کے راستے کھلے اور اس نورانی جگہ پر بھی جا کر لوگ مقالعہ کر کے واپس آتے ہیں کہا جیسے بالکل ایسا نہ سوچیں اور یہ شریعت اسلامیہ نے جو ہی وصول بنایا خاص طور پر حانفیہ نے اس کے اندر جو سختی کی بڑی عورت بھی اگر ہوگی ہے ساٹھ سال کی وہ بھی نہیں جا سکتی یہ اس کی حکمتیں اس پر پتہ چلتی ہیں جب حالات سامنے آتے ہیں تمہارے بالکل جانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ آپ ایسا شوق ظاہر کریں تب ہی تو شریعت نے لکھا ہے کہ اگر ایسی عورت کا کوئی محرم نہیں ہے اور محرم نہیں تو اس پر حجی فرض نہیں ہے اس پر عمرہ ہی ضروری نہیں ہے تو جب شریعت اور اللہ اللہ کے رسول کی شریعت آپ کو معاف کر رہی ہے پھر آپ کو کونسا جو ہے وہ نیکی کا جو ہے وہ حیضہ چڑھا ہوا ہے جب اللہ نے معاف کر دیا گھر میں بیٹھیں اس تڑپ پر کیا آپ کرنی پا رہی ہیں پتہ نہیں کتنے حجوں کا سواب گھر بیٹھے آپ کو مل رہا ہو کسی اس میں بالکل کتائی نہ کریں میرے سامنے ایسے واقعات اور حالات ہیں کہ لوگ جو اس میں مبتلا ہو کے آتے ہیں لہذا شریعت کے مسئلے پر عمل کریں اور دعا کریں کہ محرم کا انتظام ہو تو پھر جائیں پر نہ گھر بیٹھے حج اور عمرے کے سواب کمائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انہوں نے چاشت کی نماز انسان کی ہڈیوں اور جو کہ چاشت کی نماز ہاں اس میں بعض روایات میں آتا ہے کہ چاشت کی نماز جو ہے پڑھیں تو اس سے جو ہے وہ انسان کے جو بدن کے تین سو سار ہڈی ہیں جو جوڑ ہیں تو اس کا صدقہ ظاہر ہے کہ نماز کا ہر روکن و نماز کی ہر ترتیب جو ہے انسان کی زندگی کے لیے نافع اور اس کے لیے انشاءاللہ صدقات ہی ہیں اور اس کے حفاظت کا ذریعہ ہیں بہت خورت بہت شکریہ